اسلام علیکم ایفریون کیسے ہی ہیں آصد لوگ امید کرتا ہوں سوالو خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے ڈیئے سرونٹس آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جہاں ہوئے اپنا سی ایس فور ڈبل ون کا میٹم جیب ریپیر کر سکتے ہیں کون سے سے امپورنٹ ٹاپک ہیں جن کو کرنے کے بعد اپنے میٹم کے اندر بہت اچھے مارک جیب وہ حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس بہت ساری ریکویسٹیں آتی ہیں کہ سر ہماری جو سی ایس فور ڈبل ون آجا ہے وہ پاس نہیں ہو رہی کانٹل ہی ہمارے لئے سٹوریل کریٹ کریں تو چینل پر نوی ہیں تو لازمی جنر کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئکن کو لازمی آن کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے یہاں پر اندر بہت زیادہ کونٹینٹ اپلوڈ ہونے والا ہے تو لازمی جنر کو سبسکرائب کریں اور ریکومنڈ بھی کریں کہ آپ کے فیلوز بھی اس کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے میں نے ایک لیکچے بنایا تھا سی ایس فور ڈبل ون کے اوپر جس کو آپ لوگوں نے کافی اچھا سپورٹ کیا ہے مجھے کیونکہ مجھے نہیں پاتا تھا کہ سی ایس فور ڈبل ون کے کتنے سن جائیں میرے چینل کے پر موجود ہیں سو پھر بھی مجھے لگا کہ آپ لوگ کے کمنٹ سے کہ آپ لوگ کو چاہیے سی ایس فور ڈبل ون کے اوپر ویڈیوز اس لئے میں آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگر آپ کو یہ کمپلیٹ سیریز چاہیے تو اس کے نیچے بھی آپ کمنٹ کریں تو مزید میں نے دیکھے بھی تھے پہلے بھی کافی لوگوں نے کمنٹ کی ہیں تو انشاءاللہ اس کے ویڈیوز آئیں گی اب ڈیٹیل سے اور اسی طرح میں آپ کو سنجھاؤں گا سو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے جائے سیس ڈبل ون فور ڈبل ون کو سوری پرپیر کر لیں گے اور اپنا میٹم جائے بہت اچھے طریقے سے پاس کریں گے اپنا فائنٹم بھی جائے بہت اچھے طریقے سے آپ پاس کریں گے ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کا لیکچر جہاں پر میں نے ویڈیوز پروگرامنگ سیس ڈبل ون کی جب بکی اس کو اپن کیا ہوا ہے فرسٹ افول تو میری ریکمنٹیشن یہی ہے کہ جتنے بھی ٹاپکس ان کو آپ کو کوڈنگ کے ساتھ پرپیر کریں بھر اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے چیز ہیں جو آپ یہاں سے کر کے اپنا یہاں پر جو سیس ڈبل ون کے مٹم جائے اس کو پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ افول تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گوگل کے اوپر جائیں گوگل کے اوپر جانے کے بعد اب یہاں پر cs4 ڈبل ون کی جو مٹم کی فائلز ہیں وہ نکال لیں cs4 ڈبل ون مٹم پاسٹ پیپر ٹھیک ہے اب یہ نکال لیں مٹم کے جو پاسٹ پیپر ہیں آپ یہاں پر وہ دیکھ لیں آپ یہاں پر کسی بھی سائٹ کو اوپن کر رہا ہے جیسے میں یہاں پر یہ رانا پی کے ڈاٹ کوم کو میں یہاں پر اوپن کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں mcqs پارٹ ون ٹھیک ہے تو اب mcqs والی فائل یہ آپ نے دیکھنی ہے آپ نے جو اس کے question والی فائل ہے وہ نہیں دیکھنی کیونکہ جو question والی فائل ہوتی ہیں question نہیں لگتے اتنے لیکن جو mcqs ہیں وہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو kind question کریں کہ mcqs جو آپ پاس سے کر لیں لیکن short question long question کے لیے ان کو نہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر mcqs کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا short question long question کو ایک بار آپ read کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ short long question نیاز سے نہ کریں وہ آپ خود سے practical ہی کریں بڑھ یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں صرف option کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بھی یار رکھیں کہ یہ 2014 کی فائل ہے ٹھیک ہے اور جتنی بھی فائل آپ کو نیٹ پر ملتی ہوں ساری old ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک first program دیا گیا ہے تو میں یہاں پہ book سے آپ کو کچھ چیزیں highlight کروا دوں سب سے پہلے آپ کو یہ structure آنا چاہیے کہ آپ سی پلس کے اندر سی شارپ کے اندر program جب کیسے write کرتے ہیں یہ آپ کو آنا چاہیے اور یہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ میری اس ویڈیو کو جا کے watch کر لیں میں نے آپ کو installation سے لے کر پیسٹ program run کرنے تک کا سارا journey سے ویڈیو کے اندر complete کروایا تھا تو اس کو جا کے آپ لازم watch کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس program کو skip کر دیں جب آپ ایک program آ جائے گا کوئی structure آ جائے گا آپ کو مزید اس کے پر یہاں پہ خپنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے lecture number two جو ہے اس کے طرح ہمارے پاس یہ والا جو program ہے یہ important app اس کو کر لیجئے گا اور اس کے بعد یہ theory جو ہے اس کو آپ بلکل skip کر دیں ٹھیک ہے سبا نیچے move on کر کے آ جائیں chapter number three chapter number three کے اندر ہمارے پاس یہ stock والے topics آ گئے ہیں stock query یہ آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے important ہے اس کو ایک بار کر لیجئے گا اس کے بعد یہ event producer event consumer raw event یہ آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے گا important ہے یہ اس کے بعد یہ اس کا code ہے یہاں پہ na coding کم آتی ہے اور اس کی جو practically چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ theory کا جو practical ہے نا وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے so mostly code ڈکھا ہوتا ہے آپ نے اس کی output بتانی ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے so آپ کو code چلانا آئے لیکن آپ کو پتا ہوں کہ اس کی output کیا آئے گی ٹھیک ہے so یہاں پہ کچھ مزید بھی نیچے چیزیں دی گئی ہیں تو آپ اس کو ایک بار کر لیجئے گا اس کی output کلاس بھی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ کلاس بلین کی بنائی ہوئی ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا program نہیں ہے یہ آپ ایک bytes کر لیجئے گا integer types جو ہوتی ہیں سی sharp کے اندر کون کونسی ہوتی ہیں ان کی range capacity کیا ہوتی ہے یہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ انچے move on کریں تو یہاں پہ precedency دی گئی ہے operators کی تو یہ بھی آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد یہ یہاں پہ دیکھیں اس میں پھر سے code لکھا ہے تو اتنے لمبے code جہاں آپ اسے نہیں لکھوائیں گے وہ آپ سے mostly outputs پوچھیں گے کیونکہ یہ mid term ہے final term نہیں ہے تو آپ نے output لازمی آ رکھنی ہے اس کے بعد یہ branching statement اس کی discussion دی گئے کہ break statement کیا کرتی ہے continuous statement کیا کرتی ہے go to statement کیا کرتا ہے return کیا کرتا ہے through کیا کرتا ہے سو یہ ساری چیزیں آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو programming کے دیکھ کے لئے دریں نہیں ان کو سمجھیں کس کی output کیا آنے اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو مجھے بتائیں comment کریں جو آپ لوگوں نے c++ کے اندر پڑا ہوگا c++1 کے اندر وہی ایک چیز ہے باقی اس کے اندر کوئی نزید چیزیں change نہیں کی اس نے اس کے بعد یہاں پہ میں آگے move on کر رہا ہوں تو جو چیزیں مجھے important لگ رہی ہیں وہ highlight کروا دی رہا ہوں پھر یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ اتنے زیادہ بڑے programs نہیں ہو دیتا chapter number 7 اب یہاں پہ اس نے class کا concept لی ہے class and object کا یعنی کہ objective programming کا سو یہ آپ لوگوں نے پڑی ہوگی یہاں پہ دیکھیں یہ جو output آ رہی ہے indexer output یہ آپ کو آنے چاہیے یہ کیسے نکلی ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے main jizz یہ ہے ٹھیک ہے main jizz آپ کا code لکھنا نہیں ہے یہ آپ ان کی ساروں کی output یا ان کو آپ remember کر لیں ٹھیک ہے اگر یہ code ہوگا یہاں پہ یہ value put کی ہوگی تو اس کی output کی آئے گی یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے lecture number 8 آگیا ہے name کے ساتھ file کو write کیسے کرتے ہیں read کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے so اس میں سے paper بہت کم آتا ہے جس کو آپ ایک بار skip کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر اس نے class form بنایا یعنی کہ تو یہ بھی آپ لوگ کے لئے important ہے یہ اس طرح کی assignment بھی جہا ہے اس نے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ کی تھی یہ important ہو سکتا ہے آپ کے لئے اس کی output جائے آپ لوگ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے گر میں move on کروں تو یہاں پہ مزید آپ نے یہاں پہ کچھ چیز نہیں کرنی lecture number 11 آگیا ہمارے پاس lecture number 11 کے در ہمارے پاس یہاں پہ پھر وہ class form concept implement کر رہا ہے اور یہاں یہاں پہ بھی آپ اس کو sweep کر دیں کیونکہ اگر آپ کو basic چیزیں آئیں گی تب بھی آپ چیزیں آئیں گی اصل ہی چیزیں کچھ ہے کچھ اس طرح سے یہ چیزیں آپ اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جب تک آپ basic نہیں آئے گا یہ نہیں آئیں گی اس لئے کوشش کریں کہ output کم اگر یاد رکھ سکتے اور کچھ نہیں زیادہ تو آگے move کریں lecture نمبر 13 کے اوپر یہ ہاں پہ .net framework کیا ہوتا ہے یہ آپ آنا چاہیے اس کے بعد یہ کون سی ہوتی ہیں یہ آپ آنے چاہیے ساری ٹھیک ہے xml یہ xml دیکھ دیکھ لیجئے آپ کے لیے lecture 14 یہ آپ یہاں سے کریں گے اس کے بعد آگے مزید 15 آگیا ہے سو یہ xml کو continue کر رہا ہے اس کو کر لیجئے گا اس کے بعد آگے یہاں پہ lecture 16 آجانا ہے میں یہاں پہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس نے بنایا ہے پورا اس کے بعد 16 آگیا ہے اس کے بارے مزید آپ نے کچھ بھی نہیں کر نا لیکچے نمبر 18 آگیا ہے لیکچے نمبر 18 کے اندر بھی یہ وہ چیز ہیں گین سے ریپیٹ کر رہے ہیں جو پہلے آپ لوگ نے بنائی ہیں تو اگر آپ وہ آئیں گی تو یہ اللہ حافظ اور السلام علیکم